محترم حضرات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام اور ایک بوڑی خاتون کا ایک ایسا دلچسپ واقعہ سنائیں گے جس کو سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں محترم حضرات جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ ایمان والی مسلمان بوڑی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گھٹی لے کر آتی اور کہتی کہ اے اللہ کے نبی کب کشتی روانہ ہوگی نوح علیہ السلام فرماتے ابھی دیر ہے وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بوڑی خاتون جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا یہ عورت واپس چلی گئی اور انپذار کرنے لگی کہ کب نوح علیہ السلام بلائیں گے اور اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی محترم حضرات لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلائیا حضرت نوح علیہ السلام اس عورت کو بلانا بھول گئے جب توفان تھما تو ایک دن نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھوپڑی میں چراغ جل رہا تھا اللہ اکبر محترم حضرات حضرت نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چوک گئے کہ روح زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم توفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی کیا کشتی تیار ہے چلیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور فرمایا رکو اے بھوڑی خاتون کیا تمہیں کچھ پتہ نہیں چلا وہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی کیا پتہ نہیں چلا فرمایا اتنا بڑا سیلاب آیا بارش آئی تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا بھوڑی خاتون نے کہا اے اللہ کے نبی بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی پھوہار پڑی تھی نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور فرمایا اے میرے اللہ یہ کیا ماجرہ ہے تو رب زلجلال نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں تم اسے لے کر جاؤ گے تب جبکہ تم نے اپنا وعدہ مکمل نہ کیا لیکن اے نوح میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا اس لیے میں نے اس بوڑھی خاتون تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا اللہ اکبر موسیقی موسیقی